بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین مختصر سی وضاحتیں جو مختلف عقاد میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں ایک تو اسی جمعہ کی نماز کے حوالے سے کہ جو لوگ مسجد میں آئیں اور خطبہ جاری ہو تو کیا انہیں سنتیں ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں نے اس کی وضاحت کئی بار کی لیکن کئی احباب جو اس مسجد میں نئے تشریف لاتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ دو رکعتیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے بلکہ اس حدیث کے حوالے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے پڑھ لینی چاہیے لیکن دیگر کچھ روایات کو بھی سامنے رکھا جائے تو اگر وہ خاموشی سے خطبہ سن لے اور جمعہ کے بعد ان سنتوں کو ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے دوسری بات خطبے کے دوران کچھ لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ خطبے کے دوران بعض اوقات کچھ لوگ ایک دوسرے کو مختلف قسم کی باتیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں مثلا وضوح کے لیے ادھر سے جاؤ یا جوتیں یہاں پہ رکھو یا کچھ اس طرح کی صفحیں درست کرو یا کچھ اور باتیں جو بھی کوئی بندہ مختدی گھر اس میں مسجد میں آتا ہے تو بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو دوران خطبہ یہ بات سمجھانا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہ بلند آواز میں بھی یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ خطبہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے بڑا چونکہ دینے والا ہے اور بہت توجہ طلب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اسے چاہیے کہ بالکل توجہ کے ساتھ خاموشی سے وہ خطبہ سنے اور اس میں کسی قسم کا کلام نہ کرے اور اگر کوئی شخص دوسرا دوسرا کوئی شخص خطبے کے دوران کوئی حرکت کر رہا ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اسے بھی منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی آپ کو خطبے کے دوران منع نہ کرے بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کو منع کیا تو گویا اس نے بھی ایک لغو کام کیا الفاظ بڑے واضح اور بڑے کھل کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دوران خطبہ کسی دوسرے بندے کو سمجھانے کی کوشش کی اور ہمارے ہاں تو بعض قاتونچی آواز میں بھی ایک دوسرے سو باتچی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے کسی بندے کی کوئی ایسی حرکت دیکھی جو خلاف عداب ہے مسجد کے یا خطبے کے عداب کے خلاف ہے تو اسے بھی اسی وقت نہیں سمجھانا بلکہ جمعہ کے بعد موقع ملے تو اسے بات سمجھا دی جائے لیکن دوران خطبہ اس کو منع کرنا بھی لغو بات ہے اس لئے جب آپ مسجد میں تشریف لائیں تو پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنیے اور یہ خطبہ سننا بھی عبادت کا حصہ ہے اور نماز کے وہ دو فرض زہر کے جو عام حالات میں ہوا کرتے ہیں اس کی رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اللہ کے ازن سے تو اس میں بعض فقاہ کا کہنا یہ ہے کہ خطبہ درحقیقہ یہ اسی کا قائم مقام ہے قائم مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے اور وضو تجدید کے لئے جا سکتا ہے اور ایک مقام سے اٹھ کر دوسری مقام پر بیٹھ سکتا ہے صفحے درست کر سکتا ہے یہ سب اجازتیں ہیں اسے لیکن توجہ اس کی اسی طرح ہونی چاہے جس طرح نماز کے اندر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس لئے نمازی جمعہ میں آپ جب تشریف لائیں تو اس میں پوری توجہ کے ساتھ آپ بیٹھا کیجئے اور یقیناً بیشتر افراد بیٹھتے ہیں اور یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہی آئندہ بھی انشاءاللہ موقع بموقع اس کا ذکر ہوتا رہے گا کہ خطبے کے دوران بہت سے لوگ جو پچھلی صفوں سے آ کر یا باہر سے آ کر اچانک اگلی صفوں میں کندوں کو پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے انسانی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی عدب آداب کے اعتبار سے بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے اس لئے جو پہلے آنے والی نمازی ہیں خود انہیں ہی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ اگلی صفوں میں آ کر بیٹھ جائیں اور اگر کوئی شخص دوسری تیسی صف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اس بات کی گنجائش رکھے کہ وہ دائیں بائیں کسی ایسی جگہ پہ بیٹھنا شروع کر دے کہ جس میں آنے جانے والوں کیلئے مشکل نہ ہو اس لئے بات کے آنے والی لوگوں کو بعد میں بیٹھنا چاہیے اور پھر جب نماز کیلئے باقاد اقامت ہو تو اس موقع پر جو تھوڑا بہت خلا رہ جاتا ہے صفوں کے درمیان میں بیٹھتے ہوئے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اس لئے اس بات کا احتمام لازمان ہونا چاہیے دوسری بات اس میں توجہ کے لئے بعض افراد نے سوال کیا کہ آج کا ریڈیو ٹی وی میں اکثر جہاں پروگراموں میں اس بات کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں اور وہ شخص جہاں وہ اس مسئلے کے حوالے سے آپ کا نام پوچھتا ہے آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے پھر اس کے بعد تاریخ پیدائش وغیرہ پوچھتا ہے اور پھر فوراں کہتا ہے کہ ہاں یہ کام تم کر سکتے اور یہ کام تم نہیں کر سکتے اس تخارے کا یہ والا طریقہ کون سا طریقہ ہے کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے میں نے جو قرآن و سنت کا مطالعہ کیا اپنے اس علم کے مطابق محدود ہے جو اس علم کے مطابق اس تخارے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی استخارے کا طریقہ نہیں بتایا کہ آپ تاریخ پیدائش اور ماں اور باپ کا نام اور اپنا نام اور اس کے مطابق حساب کتاب کر کے کسی بندے کو فوری طور پر یہ بتا دیں کہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا اس میں برکت ہے اس میں برکت نہیں ہے یہ ساری کے ساری باتیں مختلف لوگوں کی اپنی ذاتی تجرباتی ہو سکتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے میڈیا جس طریقے سے باتوں کو پھیلاتا ہے اور پھر اس میں نئی نئی باتوں کو شامل کرتا رہتا ہے تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اس کا طریقہ ایک ہی ہے جیسے آج بھی خطبے کا دوران اللہ رب العزت کا فرمان ہم نے سنا کہ اللہ اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ اے رسول آپ وہی بات بتائیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے یعنی رسول کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اضافہ کر دیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنی طرح سے جب چاہیں کوئی چیز شامل کر کے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیں ہم شریعت میں کوئی چیز نئی داخل نہیں کر سکتے اس وجہ سے استخارے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کی رسول نے بتایا کہ آپ دعا کریں وضو کر کے دو نفل پڑھیں دو نفل پڑھ کے دعا کریں اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ ہمارا علم ہے نہ ہماری قدرت ہے نہ ہمارے اختیار ہے اختیار بھی تیرے پاس قدرت بھی تیرے پاس فیوچر کا مستقبل کا علم بھی تیرے پاس تو اے اللہ اپنے علم کے مطابق ہماری رہنمائی فرما کہ اگر یہ کام ہمارے مستقبل میں ہماری معیشت کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں اور اگر یہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کام کے وجہ ہمیں کوئی دوسرا کام سکھا دیں اور اس کام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیں تو یہ اس دعا کا خلاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کے موقع پر سکھائی تو اس لیے اس میں گنتی اور ماں باپ کا نام اور تاریخ پیدائش وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی تعلق شریعت کے معاملات سے نہیں ہے اس سے گریز کرنا چاہئے